آئیے پراہت نہ کریں آئی رہیم اسمانی باپ آدھر و مہمہ کی یوگ کے برمیشور ہم دیرے دنیواد کرتے ہیں پربو کہ ایک بار پھر سے تو ہمیں اپنی نزدیکی میں لائیا ہے تاکہ پربو ایک بار پھر سے ہم دیرے کلام کی باتوں کو دیکھیں اس سچائی کو جانیں پربو اور اسے پربو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں جب پربو ہم دیرے کلام کی باتوں کو سیکھتے ہیں پربو تو تو ہم سے باتشید کرنا پربو ہمارے وچاروں کو شد کرنا تاکہ پربو کلام کی باتیں ہماری زندگی کا حصہ بن سکے اس پر ہم چل سکیں اور جو بھی باتیں پربو آج ہم دیری عبادت میں سیکھتے ہیں پربو شیطان اس کو چھوڑانے نہ پائے پربو ہم اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں سمر بیت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں پربو تو ہم سے باتشید کرنا اپنا انگر ہے اپنی سامردھ ہمیں دینا پربو تاکہ اسی طرح پربو ہم دجھ میں بڑھتے رہیں اور تیری مرضی کو پورا کریں جتنے لوگ پربو آج تیری حیکل میں ہے تو سب سے باتشید کرنا سب کو بڑی برکہ دینا میری موہ کی باتیں ہردے کے سوچ تیری درشتی میں گرین یوگے ہو راتنا پربو شماسی کے نام سے ہم مانگ دے ہیں آمین اور مشور کا دھنواد ہو آج کے اس دن کے لیے کہ ایک بار پھر سے اس نے یہ موقع ہمیں دیا ہے تاکہ ہم کلام کی باتوں کو سیکھیں کلام کا حصہ جو آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے پریڑی تو کے کام اس کا سترواں دہائے بائیس پت سے چونتیس پت تک اور یہاں پر جب ہم پولوس کے بارے میں پڑھتے ہیں تو پولوس جو ہے جب انتس میں جاتا ہے اپنی سیوہ اور اپنی خدمت کرنے کے لیے تو وہاں پر جب وہاں کے لوگوں کو دیکھتا ہے جو انتس میں رہتے تھے تو وہاں دیکھ کر وہ بڑا نراش ہو جاتا ہے وہ بڑے جوش کے ساتھ پرمیشور کی اچھا کے مطابق پرمیشور کے ادھار کو پرمیشور کی یوزنا کو لے کر گیا تھا لیکن جب وہ سٹی میں اس شہر میں وہ پہنچا تو وہاں پر جب وہ لوگوں کو دیکھتا ہے تو وہاں پر وہ جلن سے بھر جاتا ہے انتس جو سٹی ہے جو شہر ہے یہ کوئی نارمل سٹی نہیں ہے یہاں پر دھارمک پروتی کے لوگ رہتے ہیں اور اس کو دھارمک سٹی کے نام سے جانا جاتا ہے دھارمک لوگ یہاں پر ہیں عبادت کرنے والے لوگ یہاں پر ہیں اور یہ جو سٹی ہے یہاں پر تیس ہزار سے زیادہ جو ہے دیوی دیبتے پائے جاتے ہیں وہاں پر منوشے کو ڈھونڈنا آسان بات نہیں ہے لیکن دیوی دیبتوں کو ڈھونڈنا آسان ہے منوشے سے زیادہ ہم دیوی دیبتوں کو جو ہے آسانی سے وہاں پر ڈھونڈ لیتے ہیں لیکن جب پاولوس وہاں پر گیا اور وہاں کے لوگوں کو دیکھا ان کے نیچر کو دیکھا ان کے سابھاؤں کو دیکھا ان کی عبادتوں کو دیکھا تو وہ بڑے جلن سے بھر گیا تھا کیونکہ یہ جو انتس جو ہے یہ پاولوس کی جرنی کا حصہ نہیں تھا وہاں پر اس کو نہیں جانا تھا لیکن پرمیشور جو ہے اپنے مقصد کے ساتھ اس کو وہاں پر لے کر جاتا ہے اور جب وہ وہاں پر جاتا ہے تو وہاں پر اس کا جو ہڑتے ہے وہ جلن سے بھر جاتا ہے اگر میں انتسٹی کا کنکلوزن میں آپ کو بتاؤں تو ایک سٹوری میں میں بتاتا ہوں ایک سٹوری میں پڑھ رہا تھا صبح کہ چار اندوں کو چار اندوں کو ہاتھی کو دکھانے کے لئے بلایا گیا چار اندوں کو ہاتھی کو دکھانے کے لئے بلایا گیا اور جب انہیں بلایا گیا تو ہاتھی کو انہوں نے سامنا کھڑا کر دیا اور پہلا جو اندہ تھا اس نے ہاتھی کی ہاتھی کو جب اس کو شوہا ہاتھی کی ایک سائیڈ کو شوہا تو ہاتھی اسے وہ کہتا ہے کہ ہاتھی جو ہے دیوار کی طرح ہے جو اندہ تھا اس نے جب ہاتھی کو شوہا تو وہ کہتا ہے کہ ہاتھی جو ہے دیوار کی طرح ہے پھر دوسرا وہ کہتا ہے اور وہ چلاتا ہے کہ تم غلط کہہ رہے ہو پھر دوسرا اندہ جو ہے جب ہاتھی کے کان کو شوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہاتھی دیوار کی طرح نہیں ہے بلکہ وہ پنکھے کی طرح ہے فین کی طرح ہے پھر تیسرا چلانے لگتا ہے کہ تم بھی غلط ہو مجھے پتا ہے کہ ہاتھی جو ہے وہ کس طرح کا ہے اور تیسرا جو بلائنڈ ہے تیسرا جو اندہ ہے جب اس کی سون کو سوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہاتھی جو ہے ایک ساپ کی طرح ہے ایک سنیک کی طرح ہے پھر چوتھا پوری جلم سے بڑھ جاتا ہے چنالے لگتا ہے کہ تم کسی کو بھی نہیں پتا کہ ہاتھی جو ہے وہ کس طرح کا ہے پھر چوتھا جو ہے اس کے ایک پیر کو شوتا ہے اس کے پیر کو شوتا ہے ٹچ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے ہاتھی کس طرح کا ہے وہ کہتا ہے کہ ہاتھی جو ہے ایک پیڑ کی طرح ہے یہاں پر وہ اندے ہیں ہاتھی کو شوہا انہوں نے ٹچ کیا لیکن وہ اپنی درشتی میں اپنی نجر میں وہ سب صحیح ہیں جیسے انہوں نے ٹچ کیا ویسے انہوں نے اُس چیز کو بیان کیا لیکن جو انتس کے لوگ تھے وہ اپنی درشتی میں اتنے دھارمک تھے اپنی درشتی میں اتنے بھدیمان تھے کہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ صحیح سمجھتے تھے وہ کہتے تھے کہ تم جو ہے صحیح نہیں کہتے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ صحیح کیا ہے کیونکہ وہاں پر تیس ہجار دیوی دیبتے تھے اور وہاں پر وہ ڈیلی ورشپ کرتے تھے لیکن وہ سچے پرمیشور کی تلاش میں تھے بھلے ہی وہ ورشپ کرتے تھے بھلے ہی عبادت کرتے تھے لیکن وہ ایک روزان تھا ایک ان کی دن تھی کہ وہ سچے پرمیشور کو ڈونڈنے میں لگے ہوئے تھے اگر آپ کس میں پد کو پڑھیں تو یہاں پر بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس لئے سب انتھے واسی اور پردیسی جو وہاں رہتے تھے نئی نئی باتیں کہنے اور سننے کے سوائے اور کسی کام میں سمیں نہیں بتاتے تھے وہ باتوں کو گھول مول کرتے تھے اور وہ اپنی درشتی میں جو صحیح ہے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے بٹ ان دائیز آف گوڈ پرمیشور کی درشتی میں دیار بلائنڈ لوگوں کی نجروں میں اور اپنی درشتی میں وہ بالکل رائٹ تھے وہ بالکل صحیح تھے جیسے وہ پرمیشور کو شوتے تھے جیسے وہ عبادت کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ صحیح ہے اور ہم لوگ سچے پرمیشور کی عبادت کر رہے ہیں لیکن پولوس ان کے سامنے جب جاتا ہے پرمیشور کے سمہ چار کو لے کر جاتا ہے پرمیشور کے ادھار کو لے کر جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تم صرف اپنی درشتی میں صحیح ہو لیکن اس بات کو نہیں جانتے جو پرمیشور نے مجھے دی ہے اور پرمیشور نے مجھے ایک مقصد ایک ویجن کے ساتھ آپ کے پاس بھیجا ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کون سچا پرمیشور ہے کون رائٹ ہے وہ اسی بات میں فسے ہوئے تھے کہ وہ ایک دوسرے کو صرف یہی باتوں میں گھوماتے تھے کہ میں صحیح ہوں میں غلط نہیں ہوں دوسرا صحیح نہیں ہے میں صحیح ہوں انہی باتوں میں وہ فسے ہوئے تھے اس لئے وہ سچے پرمیشور کو جان نہیں پائے کیونکہ اس شہر کی جو پستی تھی وہ اس طرح تھی کہ وہ سب اپنے آپ کو صحیح کہتے تھے اور جو انسان اپنے آپ کو صحیح کہتا ہے وہ کبھی بھی پرمیشور کو جان نہیں پاتا ان کی جو ستی تھی جو اس شہر کی ستی تھی یہ اپنی درشتی میں دھار مکتے اپنی درشتی میں بدیمان تھے یہ پرمیشور کی درشتی میں پرمیشور کی نظر میں بلکل اندے ہو چکے تھے اس لئے پولوس کو پرمیشور نے وہاں پر بیجا جبکہ یہ اس کی جرنی کا حصہ نہیں تھا پرمیشور نے اس کے حصے کو بدل دیا اس کی جرنی کو بدل دیا کہ میں تجھے انتس میں لے کر جاؤں گا اور وہاں تجھے بتانا ہے کہ کون سچا پرمیشور ہے جبکہ یہ ڈونڈ رہے تھے سرچ کر رہے تھے اور جب پولوس وہاں پر پہنچتا ہے تو وہ کئی باتوں کو بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس لئے جس نے تم بنا جانے کو پوچھتے ہو میں تمہیں اس کا سماچار سناتا ہوں جس پرمیشور نے پرتوی اور اس کی سب وستووں کو بنایا ہے وہ سورگ اور پرتوی کا سوامی ہو کر ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں نہیں رہتا تیس ہجار جو دیوی دیو تے تم نے بنائے ہیں اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں اس کی تم ورشپ کر رہے ہو پرمیشور اس میں نہیں رہتا ہے پرمیشور نے تھے ہم سب کو بنایا ہے اور وہ ہی ہمیں جیون دینے والا ہے وہ ہی ہمیں بڑھانے والا ہے لیکن تم اپنی درستی میں کیسے کہتے ہو کہ یہ صحیح ہے لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کیونکہ پرمیشور نے ایک مقصد کے ساتھ ایک وزن کے ساتھ ایک ادیشے کے ساتھ اور ایک گواہی کے ساتھ اس نے مجھے یہاں پر بیجا ہے نہ کسی وشتو کی آپ شکتہ کے کان منوشوں کے ہاتھوں کی سیوہ لیتا ہے پرمیشور کسی کا ممتاز نہیں ہے پرمیشور کسے کے ہاتھوں کی سیوہ نہیں چاہتا ہے اس نے تو ہم سب کو بنایا ہے اس نے ہمیں جیون دیا ہے اس نے ہمیں سواس دی ہے تاکہ ہم اس کے مقصد کو جو صحیح ہے پرمیشور کی درستی میں اس کو ہم جان سکیں ان کے پاس ایک اچھا موقع تھا کہ پرمیشور نے پاولوس کو بیجا ہے یہاں پر تاکہ اس سچائی کو ہمیں بتا سکے جس کو ہم ڈونڈ رہے ہیں جس کو ہم ٹٹول رہے ہیں لیکن آگے میں بتاؤں گا کہ جب پاولوس وہاں پر جاتا ہے سچائی کو لے کر اس ادھار کو لے کر اس برکت کو لے کر جس کو وہ ڈونڈ رہے تھے جس کی تلاش میں لگے ہوئے تھے اور وہ اپنی درستی میں جو صحیح کر رہے تھے پاولوس کہتا ہے کہ تمہیں چیز کو گلت کر رہے ہو میں تمہیں بتاؤں گا کہ پرمیشور کی درستی میں کیا صحیح ہے اگر ستائیس اور اٹھائیس پد کو آپ پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ وہ پرمیشور کو ڈونڈیں کتاجی اسے ٹٹول کر پائیں تو بھی وہ ہم سے دور نہیں ہے کیونکہ ہم اس میں جیویت رہتے اور چلتے پھر تھے اور ستھر رہتے ہیں جیسا تمہارے کتنے کبھیوں نے بھی کہا ہے کہ ہم تو اسی کے ونچز ہیں پھر آگے تیس میں پد میں لکھا ہے اس لئے پرمیشور نے آگھیانتہ کے سمیوں پر دہا نہیں دیا پر اب ہر جگہ پر منوشوں کو من فرانے کی آگیا دیتا ہے کیونکہ اس نے ایک دن ٹھہرایا ہے کہ جس میں اس دن منوشے کے دوارا درم سے جگت کا نیائے کرے گا جسے اس نے ٹھہرایا ہے اسے مرے ہوئے میں سے جلا کر یہ بات ہم سب پر پرمانیت کر دی جو بات آج میں شیئر کرنا چاہتا ہوں یہاں سے ہے بتیس میں پس سے پولوس انتس میں گیا ان کے بیچ میں گیا پرمیشور کے ادھار کو لے کر اس کی آشش کو لے کر تو یہاں پر لکھا ہے کہ مرے ہوئے کے پونر تھان کی بات سن کر کچھ تو تھٹھا کرنے لگے وہ لوگ اس بات کی تلاش میں تھے اس بات کی خوج میں تھے اس بات کو ٹٹول رہے تھے کہ کون سچا پرمیشور ہے جس کی ہمیں ورشپ کرنی چاہیے حالانکہ ان کی درشتی میں وہی سہی تھا جس کی وہ اپاس نہ کر رہے تھے جس کی وہ عبادت کر رہے تھے لیکن پولوس کہتا ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کون سچا پرمیشور ہے اور جب وہ اس بات کو لے کر ان کے پاس گیا تو وہ لوگ اس کو تھٹھوں میں اڑانے لگے پہلی جو کیٹاگری ہے انتس کے لوگوں کی حالانکہ وہ بدھیمان تھے وہ دھارمک لوگ تھے دھارمک پروتی کے لوگ تھے وہ نارمل انسان نہیں تھے میری اور آپ کی طرح تھے عبادت کرنے والے تھے دھارمک ریتی رواجوں کو منانے والے تھے پرمیشور کی عبادت کرنے والے تھے دیوی دیوتوں کو پوجھنے والے تھے حالانکہ وہ نئی نئی باتوں کو سیکھنا چاہتے تھے اسے سننا چاہتے تھے اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتے تھے ان کا جو جکاب تھا نئی باتوں کو سیکھنا نئی باتوں کو بنانا اور انہیں سیکھنا اور دوسروں کو سنانا اس بات کی طرف ان کا جکاب تھا لیکن پولوس جب نئی بات کو لے کر گیا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سچا پرمیشور کون ہے تو وہ اسے تھٹھوں میں اڑانے لگے آج بھی ہم ایسے لوگوں کو اپنی کلیسیا میں اپنے لوگوں میں اپنے ساماج میں پاتے ہیں جب صحیح بات کو کسی کو بتایا جاتا ہے جب پرمیشور کی سچائی کو بتایا جاتا ہے تو کئی بار ہم اس کو بڑا ہلکا لیتے ہیں یہاں پر انتھس کے لوگ جو ہے وہ اس بات کی تلاش میں تھے کہ کون سچا پرمیشور ہے جب پولوس نے بتایا کہ وہ ہی تمہیں رچنے والا ہے وہ ہی تمہارا سریشتھی کرتا ہے وہ تمہارے ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں نہیں رہتا کیونکہ اس نے تو تمہیں جیون دیا ہے جب اس سچائی کو بتاتا ہے تو وہ لوگ اس کو تھٹھوں میں اڑانے لگے اس کا مجاک اڑانے لگے اس بات کو سچائی کو انہوں نے گرہن نہیں کیا حالانکہ ان کی نیو جو ہے وہ دھارمک پروتی سے پڑی تھی بچپن سے ہی وہ دھارمک ریدی رواجوں کو مناتے ہوئے آ رہے تھے لیکن پھر بھی انہوں نے پاولوس کی بات پر وشواس نہیں کیا پھر بھی اس وچن کو گرہن نہیں کیا پھر بھی انہوں نے پرمیشور کے مقصد کو پرمیشور کے وزن کو نہیں سمجھا اور پاولوس کی باتوں کو سن کر جو پنرطان کی باتیں تھی اس کا وہ تھٹھا اڑانے لگے اس کا مجاک اڑانے لگے کئی بار یہ سباؤ جو ہے ہمارے اندر بھی پایا جاتا ہے کئی بار ہم سچائی کو بڑا حلکہ لیتے ہیں کلام کے سمچار کو سو سمچار کو ہم بڑا حلکہ لیتے ہیں اور اس کو مجاک کے روم میں لیتے ہیں اندرس کے جو لوگ تھے وہ تھٹھا کرنے لگے مجاک کرنے لگے اور اس سچائی کو انہوں نے گرہن نہیں کیا بجن ایک اور اس کا پہلا پادا پڑیں بجن ایک اور اس کا پہلا پادا یہاں پر لکھا ہے کہ کیا ہی دھنے ہے وہ پرش جو دشتوں کی یکتی پر نہیں چلتا اور نہ پاپیوں کے مارگ میں کھڑا ہوتا ہے اور نہ تھٹھا کرنے والوں کی منڈلی میں بیڑھتا ہے یہ ہے پرمیشبر کے لوگوں کا سباؤ لیکن یہ جو دھارمک تھے یہ پرمیشبر کے کلام کی باتوں کو سن کر اس کو تھٹھوں میں اڑانے لگے یہ تو پرمیشبر کے لوگوں کا سباؤ نہیں ہے ان کا نیچر نہیں ہے ان کا آچرہ نہیں ہے لیکن جب پولوس سے اس بات کو لے کر گیا اس ادھار اور آشش کو لے کر گیا تو وہ پرمیشبر کے کلام کو تھٹھوں میں اڑانے لگے کیا یہ نیچر جو ہے یہ سباؤ جو ہے آج ہماری زندگیوں میں تو نہیں پایا جاتا ہم بھی پرمیشبر کی تلاش میں ہیں ہم بھی اسی کھوج میں لگے ہوئے ہیں ہم بھی ٹٹھولتے ہیں ایک دوسرے کو بتاتے رہتے ہیں میں بتاتا ہوں کون سچا پرمیشبر ہے میں بتاتا ہوں پرمیشبر کی خاصیت کیا ہے میں تمہیں بتاؤں گا پرمیشبر کی خوبی کیا ہے لیکن جو پرمیشبر کی درشتی میں صحیح ہے اس کو ہم تھٹھوں میں اڑانے لگتے ہیں اس کو ہم مزاک کے روم میں لیتے ہیں حالانکہ یہ ٹٹول رہے تھے کھوج رہے تھے پرمیشبر کو اور جب پولوس نے بتایا تو اس کا وہ تھٹھاؤ کرنے لگے مزاک اڑانے لگے کیونکہ یہ پرمیشبر کے لوگوں کا صبحو نہیں ہے اگر یہ کمی اور یہ صبحو ہماری زندگی میں پایا جاتا ہے تو آج ہمیں بھی اپنی درشتی کو کھولنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو پرمیشبر کی درشتی میں صحیح کرنے کی ضرورت ہے اپنی درشتی میں تو ہم سب صحیح ہیں اپنی درشتی میں ہم جو کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں جو کام ہم کر رہے ہیں وہ سب صحیح ہے لیکن پرمیشبر کی درشتی میں کیا صحیح ہے وہ مجھے اور آپ کو کرنے کی ضرورت ہے حالانکہ پولوس نے ان کو بتایا لیکن پھر بھی وہ ان کو تھٹھوں میں اڑانے لگے بجن چودہ اور اس کا چھٹھما پدہ پڑھیں بجن چودہ اور اس کا چھٹھما پدہ تم تو دین کی یکتی کی ہسی اڑاتے ہو پرنتو یہوہ اس کا شرنستان ہے بھلے ہی انہوں نے پولوس کو تھٹھوں میں اڑایا اور وہ سہر کو شٹی کو چھوڑ کر چلا گیا وہ لے کر آیا تھا ان کے لیے ادھار وہ لے کر آیا تھا پرمیشبر کی آشش کو وہ لے کر آیا تھا پرمیشبر کی برکت کو لیکن جب انہوں نے اس کو تھٹھوں میں اڑایا تو وہ سٹی کو شہر کو چھوڑ کر وہ چلا گیا ٹٹول رہے تھے کھوج رہے تھے سچائی کی کھوج میں لگے ہوئے تھے پرمیشبر کی کھوج میں لگے ہوئے تھے جب بتایا گیا پھر بھی اس کو گرہن نہیں کیا تو یہ سب ہو جو ہے ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے پھر دوسری بات آگے لکھا ہے مرے ہوو کے پونردھان کی بات سن کر کچھ تو تھٹھا کرنے لگے یہ پہلی کیٹیگری ہے پھر کچھ نے کہا کہ یہ بات ہم تجھ سے پھر کبھی سنیں گے یہ تو کہہ رہا ہے جو تو ہمیں بتا رہا ہے جو تو سماچار لے کر آیا ہے یہ بات تجھ سے پھر کبھی سنیں گے ابھی ہمارے پاس ہمیں نہیں ہے ابھی ہمارے پاس موقع نہیں ہے ابھی ہمیں اور جینا ہے ابھی ہمیں اور سچائی کو ڈوننا ہے ابھی اور ٹٹولنا ہے لیکن پولوس کہتا میں تمہیں بتا رہا ہوں نا کون سچا پرمیشور ہے وہ ہی ہمیں سواس دینے والا ہے وہ ہی ہمیں جیون دینے والا ہے وہ ہی ہمیں بڑھانے والا ہے یہ لیکن وہ کہتا ہے یہ باتیں تُس سے پھر کبھی سنیں گے ابھی ہمارے پاس موقع نہیں ہے اس کٹیگری کے لوگ بھی آج ہمارے بیچ میں پائے جاتے ہیں اس موقع کو اس آفسر کو جس کو ہم ڈونڈتے ہیں جب بتایا جاتا ہے تو اس کو ہم کھو دیتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس موقع نہیں آیا کہ ہم اپنے آپ کو بدل دیں اپنے اندر اس بدلاب کو لائیں تُس سے پھر کبھی سنیں گے پاولس پونر تھان کی بات کرتا ہے پرمیشور کے مقصد کی بات کرتا ہے وزن کی بات کرتا ہے حالانکہ یہ اس کی جرنی کا حصہ نہیں تھا پرمیشور نے اس کو وہاں پر بیجا تھا اور پرمیشور کی بات کو لے کر وہ وہاں پر گیا تھا پرمیشور کی بات وہ لے کر وہاں پر گیا تھا لیکن کچھ لوگ کہنے لگے کہ ہم تُس سے پھر کبھی سنیں گے لیکن عزیزو یہ جو سمیں ہے وہ ہی ہمارے پاس ہے کل کے بارے میں میں اور آپ نہیں جانتے زندگی کا کوئی بھی بھروسہ نہیں ہے اگر ہم اس کیٹا گری کے لوگ ہیں کہ تُس سے پھر کبھی سنیں گے تو آج مجھے اور اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے کئی بار ہم وہ آفسر کو اس سمیں کو ہم کھو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تجھے پھر کبھی سنیں گے ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے اگر ہمارے پاس یہ موقع نہیں آیا کہ ہم اس سچائی کو گرہن کر سکیں آج ہم بھی ٹٹول رہے ہیں آج ہم بھی کھوج رہے ہیں لیکن پھر بھی یہ ہمارا صحبہ رہتا ہے کہ ہم تجھ سے پھر کبھی سنیں گے کئی بار ہم سوچتے ہیں کہ بدلاب جو ہے پریورتن جو ہے عمر کے ساتھ بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے آ جائے گا کئی بار ہم سوچتے ہیں ابھی موقع نہیں آیا عمر جیسے جیسے بڑھے گی بدلاب آتا جائے گا اور کئی بار یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ پادری صاحب ہم تو پیڑیوں سے مسیح ہے آپ نے بھی سنا ہوگا پادری صاحب ہماری پیڑی سے پیڑی جو ہے وہ مسیح ہے مسیح ہے لیکن کام تو بدلے نہیں نا صبحہو تو بدلا نہیں یہاں پر لکھا ہے کہ ان کا صبحہو ان کا نیچر بلکل نہیں بدلا بلکہ وہ بچپن سے ہی دارمیک ریتی رواجوں میں تھے اپاسنا کرنے والے تھے ایک دوسرے کو نئی باتیں سکھانے والے تھے ایک دوسرے کی باتیں سننے والے تھے اپنی درشتی میں وہ صحیح تھے لیکن جب ان کو پولوس نے بتایا تو وہ کہنے لگے کہ یہ بات جو ہے ہم تجھ سے پھر کبھی سنیں گے پریورتن جو ہے جب ہم اپنے آپ کو سمرپت کرتے ہیں خدا کے ہاتھوں میں تب ہماری زندگی میں آتا ہے ان کے پاس موقع تھا کہ اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں سمرپت کر دیں خدا کے ہاتھوں میں سوپ دیں لیکن پھر بھی انہوں نے اس افسر کو بہبولے نہیں سمجھا تجھ سے پھر کبھی سنیں گے یہ بات جو تُو کہہ رہا ہے جو باتیں تُو کر رہا ہے ابھی ہمارے پاس سمیں نہیں آیا ہے جیسے جیسے عمر بڑھے گی جیسے جیسے زندگی میں بڑھیں گے ہم بدل جائیں گے اس ادھار اور اس آشش کو ہم پائیں گے لیکن ایسا نہیں ہے وچن میں لکھا ہے کہ عمر کے ساتھ بڑھنے سے بدلاب زندگی میں نہیں آتا ہے پیڑیوں سے عیسائی ہونے سے زندگی میں بدلاب نہیں آتا ہے اپنی اچھا سے ہماری زندگی میں بدلاب نہیں آتا ہے جب پرمیشور ہمیں ٹٹولتا ہے پرمیشور ہمیں کوزتا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو سمرپیت کرنے کی ضرورت ہے یہ ٹٹول رہے تھے کھوج رہے تھے اور جب پولوس پرمیشور کی باتوں کو لے کر آیا تو انہوں نے پھر کہا پھر بھی وہ اپنے سباؤں میں بدلے نہیں تو اس سے پھر کبھی سنیں گے اگر آپ متی کی انجیل اس کا انیس وہاں دہائے آپ پڑھیں متی کی انجیل اس کا انیس وہاں دہائے اور سولہ پس سے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا ایک منوشی یشو کے پاس آیا اور اس سے کہا یہ گروہ میں کونسا بھلا کام کروں کہ تُو مجھ سے بھلائی کے وشے میں کیوں پوچھتا ہے بھلا تو ایک ہی ہے پر جدی تُو جیون میں پرویش کرنا چاہتا ہے تو آگیا کو مانا کر اس نے اس سے کہا کونسی آگیا ہے یشو نے کہا یہ ہے ہتیا نہ کرنا بھبیچار نہ کرنا چوری نہ کرنا جھوٹھی گوائی نہ دینا اپنے پتا اور اپنی ماتا کا آدھر کرنا اور اپنے پڑوسی سے اپنے سامان پریم رکھنا آگے جوان کیا کہتا ہے اُو جوان نے اس سے کہا کن ساری باتوں کو میں نے مانا ہے اور اب مجھ میں کس بات کی گٹی ہے یہ ساری آگیاں کو یہ ساری دھارمی جو ریتی ریواج ہے ان ساری باتوں کو میں نے مانا ہے اب مجھ میں کس بات کی گٹی ہے آگے کہتا ہے یشو نے اس سے کہا کہ جدی تُو صد ہونا چاہتا ہے تو جا اپنا مال بیچ کر کنگالوں کو دے اور تجھے سورگ میں دھن ملے گا اور آ کر میرے پی سے ہو لے پرانتو یہ جوان یہ بات سن اداس ہو کر چلا گیا کیونکہ یہ بہت دھنی تھا یہ بہت دھنی تھا تو کلام کی باتوں کو مانا کر آگیاں کو مانا کر یہ تو میں بچپن سے ہی کرتا آ رہا ہوں بچپن سے ہی میں نے اپنے پریوار سے اپنے خاندان سے اپنے ماں باپ سے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے لیکن آج تُو بتا کہ کون سی گٹی مجھ میں ہے کون سی کمی مجھ میں ہے تُو اپنا دھن بیچ کر کنگالوں کو بانڈ دے اس سچائی کو وہ سہن نہیں کر پایا وہاں سے واپس لوٹ گیا وہ مقصد کے ساتھ نہیں آیا تھا وہ ادیشے کے ساتھ نہیں آیا تھا وہ اپنے آپ کو سمرپید کرنے نہیں آیا تھا صرف واپس بات سنی اور واپس چلا گیا یہاں پر بھی یہ صرف باتیں سن رہے تھے باتیں بنا رہے تھے اپنے ٹائم کو ویسٹ کر رہے تھے اس لئے وہ کہتے کہ یہ بات جو ہے ہم تُس سے پھر کبھی سنیں گے اگر ایوب کی زندگی کو دیکھے تو ایوب کہتا ہے کہ کیا تُو ایسے جیبن پر درشتی لگاتا ہے جو ختم ہو جائے گا جو ناش ہو جائے گا ان کی جو درشتی تھی ان کی جو نگاہیں تھی صرف اپنی زندگی پر لگی ہوئی تھی اپنے پریزنٹ میں لگی ہوئی تھی لیکن جو فیوچر ہے اس کے بارے میں وہ نہیں جانتے تھے جب پولوس نے بتایا تب اللہ پھر ہم کبھی تُس سے سنیں گے ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے عزیزو کل کے بارے میں میں اور آپ اپنی زندگی کے بارے میں ہم نہیں جانتے لیکن جو وقت ہے اس وقت کو ہم پرمیشور کے ہاتھوں میں سمرپت کریں تب وہ اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کرے گا اور جب وہ یاہر کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو ہم پر پرگڑ کرتا ہے تو ہم اپنے آپ کو سمرپت کر دیں یہ سباؤ ہمارا نہ ہو کہ ہم تُس سے پھر کبھی سنیں گے پتہ نہیں وہ دوبارہ وقت آئے جانائے کیونکہ پرمیشور جو ہے وہ منوشوں کے لئے آج بھی ٹھہرا ہوا ہے لیکن میرے اور آپ کے پاس یہ وقت ہے کہ ہم اس ادھار کو اس آشش کو گرین کر لیں اس عباہو کو لے کر نہ چلیں کہ تُس سے پھر کبھی سنیں گے پھر تیسری بات یہاں پر لکھا ہے مرہوں کے پونر تھان کی بات سن کر کچھ تو تھٹھا کرنے لگے اور کچھ نے کہا یہ بات تُس سے پھر کبھی سنیں گے اور اس پار پولوس ان کے بیچ میں سے نکل کر گیا پرنتو کچھ منوش سے ان کے ساتھ مل گئے اور وشواس کیا اس شہر میں دھارمک لوگ بھی تھے انہوں نے پولوس کی بات کو سنا اس پر وشواس کیا اور اس وچن کو انہوں نے گرین کیا بھلے ہی پولوس وہاں سے چلا گیا لیکن وہاں پر بہت سالوں بعد وہاں پر بہت بڑا پریورتن آیا کیونکہ پرمیشور ایک مقصد کے ساتھ ایک ادیشے کے ساتھ وہاں پر لے کر گیا تھا کیونکہ وہ اپنے پریزنٹ میں ہی جی رہے تھے لیکن پرمیشور جو ہے پولوس کو فیوچر کے لیے لے کر وہاں پر گیا تھا کیونکہ میں آنے والے فیوچر کو دیکھ پا رہا ہوں کہ اگر تو آج وہاں پر جائے گا تو بہت سالوں بعد وہاں پر فل جو ہے وہ ملے گا وہاں پر ایسے لوگ بھی تھے کہ انہوں نے وشواس کیا اور پرمیشور کے وچن کو انہوں نے گرہن کیا آج بھی ایسے لوگ ہیں یہ تین کیٹاگری آج بھی ہماری گلیسیا میں ہیں تھٹھا کرنے والے لوگ بھی ہیں وہ بھی کہتے تو اس سے پھر کبھی سنیں گے ابھی وقت نہیں آیا ہے ابھی ہماری عمر نہیں ہوئی ہے ابھی ہم بڑھ رہے ہیں ابھی اور سیکھیں گے ابھی ہم صحیح ہیں اپنی نظر میں لیکن پرمیشور کی درشتی میں ہم صحیح ہیں جا نہیں اس بات کو ہم ابھی بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں پھر تیسری کیٹاگری ہے کہ وہاں پر وشواس کرنے والے لوگ بھی تھے انہوں نے پاولوس کی بات کو سنا اس کو گرہن کیا اور اپنے عام کو انہوں نے سمرپت کیا آج ہمیں اپنی زندگی پر منن کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس کیٹاگری میں آتے ہیں اگر ہم اپنی درشتی میں بھدیمان ہیں اگر ہم اپنی درشتی میں صحیح ہیں اگر ہم اپنی درشتی میں دارمک ہیں تو یہ باتیں جو ہے جو پرمیشور کے سبھو کی ہے اس کو ہم گرہن نہیں کر پائیں گے پھر اسی سبھو میں ہم لوگ بنے رہیں گے جو انتس کے لوگ تھے آج میرے اور آپ کے پاس وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمرپت کریں اور اس سبھو سے ہم لوگ دور رہیں تھٹھا کرنے والوں سے دور رہیں کیونکہ جو پرمیشور کے لوگ ہیں وہ ایسی منڈلی میں بیٹھتے ہی نہیں ہیں ایسی منڈلی کا حصہ نہیں بنتے لیکن آج سب سے زیادہ مجا جو ہے ہمیں وہی پر آتا ہے وہاں پر ہمارے پاس سمیہ بھی ہوتا ہے باتیں بھی ہوتی ہیں وقت بھی ہوتا ہے لیکن پرمیشور کے لیے وقت نہیں ہوتا یہ نئی باتیں گڑنے میں لگے ہوئے تھے لیکن جب سچائی کو لے کر گئے تھٹھوں میں اڑانے لگے تو اس سے پھر کبھی سنیں گے اور کچھ لوگوں نے بشواس کیا ہمیں تیسری کیٹاگری کے لوگ بننا ہے تاکہ ہم بشواس کریں اور اس میں ہم لوگ بڑھتے رہیں تاکہ ہماری زندگی ہمارا جیون جو ہے دوسروں کے لیے آشش کا ذریعہ بن سکے پرمیشور آپ سب کو بڑی برکت دے اور اپنی سیوہ اور اپنی خدمت کے لیے استعمال کریں آمین دعا کریں اے رحیم اسمانی باپ آدھر و مہمہ کی یوگی پرمیشور ہم تیرے دنے بات کرتے ہیں پربو کہ تو بار بار ہمیں موقع دیتا ہے کہ پربو ہم ٹھٹھا کرنے والوں سے دور رہیں جب ہم تیرے کلام کی باتوں کو سنتے ہیں تیرے ادھار کی یوزنا کو سنتے ہیں تیری آشش کی باتوں کو سنتے ہیں تو ہم اس کیٹا گری میں نہ آئے پربو جو انتھس کے لوگ تھے انہوں نے پولوس کو ٹھٹھوں میں اڑایا اور اسے کہا کہ یہ باتیں ہم تجھ سے پھر کبھی سنیں گے اور دیسری جو کیٹا گری کے لوگ تھے انہوں نے وشواس کیا اور پرمیشور نے انہیں برکت دی اور وہ پرمیشور میں اور بھی بڑھتے گئے اپنا نکرہ کرنا پربو تاکہ ہم اس کیٹا گری میں آئیں اس تجھ پر وشواس کریں اور اسی پربو روحانی اور آدمی زندگی میں بڑھتے رہیں اور تجھے پا کر ہم پربو ایک گواہی کا ذریعہ بن سکے لوگوں کے لئے جو آج بھی پربو تس سے دور پائے جاتے ہیں جو تیری حیکل میں ہے تیری عبادت میں ہے پربو تو آپ سب کو بڑی برکت دینا تاکہ ہم اپنے آپ کو پربو تیرے سبھاؤں میں ڈال سکیں اور تیری درستی میں جو صحیح ہے یہ وقت ہوگا کہ لاس میں ہم لوگ گیت گائیں گے گیت کا نمبر ہے 172 زمایت بیرماری سے کھڑی ہو جائے اور اسی گیت کے دوران حدیعہ بھی لیا جائے گا 172 موسیقی 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 آمین موسیقی 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 سب کو جائمہ سیکھیں